موسیقی سحافی امریکہ سے انویٹیشن جس کو آتے ہو جس کا روزی روٹی امریکہ سے آتی ہو تو یقیناً وہ پاکستان کو برا بھلا کہے گا اور امریکہ کو اپنی گفتگو میں آگے لانے کی کوشش کرے گا ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا اور اب اگر سیٹھی صاحب یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک چھوپیں سارے کے سارے آپ لوگوں نے ایک لابی بنائی ہوئی ہے سارے چھوپیں امریکن نواز نزد آپ لوگ سحافی جو ہیں نہیں لیکن میرا خیال ہے پاکستان کی قوم ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی ہے چاہے کوئی اس طرح کا صحافی ہے کوئی سیاستدان ہے یا کوئی انٹرلیکچول ہے کوئی بھی ہے وہ بلکل ایکسپوز ہے اور اس وقت جو پاکستانی قوم نے جس طرح متحد ہو کر مظاہرہ کیا ہے امریکہ کے خلاف اس سے بلکل مجھے کوئی اس میں سمجھنے میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم ان تمام ہتکندوں کو سمجھ چکی ہے سمی ابراہیم آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ڈاکٹر ملیہ لوری اینڈ ریفرنجللل حمید گول آپ کا بہت بہت شکریہ ہے بات جو ہے میں بلکل کلیر ایک بات کروں گا کہ پاکستان نہ کسی سے جنگ کرنا چاہتا ہے نہ کوئی بھی ملک اس وقت اکیسویں صدی میں ایسے حالت میں ہے کہ وہ کسی اور سے جنگ کرنا چاہے گا تو وہ آپشن ہمارا تو ہے نہیں لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی جائے یا ہم پہ جنگ امپوس کی جائے تو آبیسلی ایک ریز کے ساتھ اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہے یہاں پہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس وقت جتنی بھی پاکستان میں آپ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تمام قوم جو ہے وہ یکجہ ہو جائے یکجیتی کا مظاہرہ کرے میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہمیں ہر وقت مظاہروں میں ہی رہنا چاہیے یا ہمیں ہر وقت سڑکیں بلوک کرنی چاہیے نہیں وہ ہم اپنی ملکی سڑکیں بلوک کر کے امریکہ کو کیا ہم باور کرانا چاہیں گ کہ ہماری جو نوجوان اصل ہے وہ انٹرنیٹ پہ بلوکز پہ ٹوٹر پہ فیس بوک پہ ان پہ جا کے ایک جامعے قسم کی جو ہے پیغام وہ امریکی حکام کو اور بالخصوص امریکی عوام کو دے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی عوام کو بھی شاید پتا نہیں ہے کہ ان کو بھی دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور ان سے بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے